ایک اور اہم خبر دلی کے رہنوالا علاقے میں ریڈ کرنے کے لیے گئی پولیس کی ٹیم پر جان لیوہ حملہ کیا گیا اور اس کا ویڈیو سامنے آتے ہی ہر کم مجھ گیا عاروپ ہے کہ پولیس ٹیم پر یہ حملہ عوید دھندہ کرنے والوں کے لیے گئے حیرانی کی بات یہ ہے کہ چھاپے ماری کرنے گئی ٹیم نے اس حملے میں لوکل پولیس کے شامل ہونی کا بھی شک جتایا ہے پولیس ٹیم نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ علاقے میں عوید طریقے سے چل رہے سٹے اور شراب کے اڈے پر ریڈ کرنے کے لیے گئے تھے اور عاروپ یہ بھی کہ اسی دوران ان پر عوید دھندہ کرنے والوں نے پتھراؤ شروع کر دیا اس کے علاوہ پولیس ٹیم پر ڈنڈوں سے بھی حملہ کیا گیا ہے عاروپ ہے کہ قریب پچاس لوگ نے ایک ساتھ پولیس ٹیم پر حملہ بول دیا اور اچانک ہوئے اس حملے میں ادھیکاریوں سمیت قریب آدھ ادھر دن پولیس والے زخمی ہو گئے پولیس کو اپنے ہی رنحولہ علاقے میں شراب اور سٹے کا عوید کاروبار چلائے جانے کی خبر ملی تھی اور اس کے بعد پولیس کی ٹیم مہا پر چھاپا مارنے کی پہنچی تھی یہ سارے گھر کی آلت دیکھ سکتے ہو آپ پچاس ہاتھ کی بیٹ سے بیٹ والے نے پتھراؤ کرکا ہے اور سارے بیٹ والے کی شہ سے پتھراؤ کروائے اور سارے پتھر اور نیٹ سے عملہ کروائے یہ دیکھئے اس آئی کرسن ساہب ہے اس آئی کرسن ویجیلینس برانچ ایٹ لگی ہے ڈارٹ جو بیٹ اولدار مہست تھا اور بار تھا یہ آپ دے سکتے ہیں پوری برانچ کو کیسے یہاں گیر کر پیٹیا ہے اور پتھراؤ کیا ہے پچاس ہاتھ پکی پب لگنے بھاری دلی کے ویجیلینس سٹاپ کے ساتھ مارپیٹ کا معاملہ سامنے آیا ہے ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے ویجیلینس سٹاپ نے خود اپنا ویڈیو وائرل کیا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں کچھ لوگوں نے جو ہے ان پر آروپ ہے کہ ان کے ساتھ مارپیٹ کی ہے کیونکہ دیپ انکلے پڑتا ہے اور ہلو علاقے میں جس کے بعد ویجیلینس کی ٹیم جو ویجیلینس کا دفتر ہے یہی پر ہے کیونکہ یہاں کے چھے ادھیکاری جس میں دو ایس آئی اور ایس آئی کے ساتھ کاؤسٹیبل تھے اور یہ چھے کے چھے ادھیکاری جو ہے ریڈ مارنے کے لیے دیپ انکلیو میں ایک ایسی جگہ پر جائے تھے جہاں پر سٹا اور اویے دروپ سے شراب جو ہے وہاں پر اس کا دھندہ کیا جارہا تھا جس ریڈ کو مارنے کے لیے جب ٹیم ہے وہاں پہنچی تو اچانک چالی سے پچاس لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا ایڈ اور لاتھی رینڈوس ان کی پٹائی کی گئی جس کے بعد اس دفتر میں سنناٹا بسرا ہوا ہے کیونکہ یہاں کے سارے ادھیکاری ہیں اور اس کے بعد یہ ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں سب لوگ خون سے لت پر دکھائے دیئے تھے اور اس ویڈیو میں دیکھنے کے بعد یہ چیز صاف ہو پائی تھی کیونکہ حرقی جن لوگوں نے پٹائی کی ہے اس میں تین لوگوں کے نام جد معاملہ درچ کیا گیا ہے دو ایف ایر کی گئی ہے وہیں دوسری طرف جن لوگوں نے مارک پیٹ کی ہے اس کے علاوہ ایک ویڈیو میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں جس میں ویژیلینس کے ادھیکاری خود کہہ رہے ہیں کہ علاقے کے بیٹ سٹاف اور ایس ایچوں نے انہیں پٹوایا ہے اور ان کے ہی اشارے پر یہ پٹائی کی گئی ہیں تو اس پورے پرکرن کے بعد پولیس محکمے میں کافی ہنگامہ مچا ہوا ہے اور اب جو ادھیکاری ہیں باہری دلی کے ادھیکاریوں سے ہم نے بات کی تو ڈی سی بی کا کہنا ہے کہ اس پورے معاملے میں انٹرنل کا جانچ کی جاری ہے اور اس پورے معاملے میں جو بھی دوشی ہوگا اس کے خلاف کاروائی ہوگی موسیقی